وزیراعظم کا کامیاب دو رائے چین چین کے صدر اور وزیراعظم سے طویل اور نتیجہ خیز ملاقاتیں سی پینک اتوانائی کے شعبوں میں مزید تعاون پر اتفاق چین کے ساتھ 21 شعبوں میں تعاون پر پیش رفت پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے لیے چینی کمپنیوں کا اظہار دلچسپ کریں پاکچین شاکرداری خطے میں امن اور خوشحالی کی زمانہ ناظرین پاکستان اور چین نے دو طرفہ تعلقات اور سی پیکسر میں توانائی ذرات انفرسٹرکچر کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کرتے ہوئے باہم وفات کے معاملات علاقائی اور عالمی امور پر یک سا موقف اپنانے کا عیادہ کیا ہے اس عظم کا اظہار وزیراعظم عمران خان اور چین کے صدر شیجن پنگ کے درمیان اہم ملاقات میں کیا گیا بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں ہونے والی ملاقات میں دونوں راہنماؤں نے مختلف امور پر باہمی شراکرداری کو خطے کے امن اور خوشحالی کا باعث قرار دیا ملاقات میں پاکستان چین دو طرفہ تعاون کے تمام پہلوں کا جائزہ لینے باہمی دلچسپی کے اہم معاملات علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا خوشگوار ماہ ہال میں ہونے والی ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے سرمایہ اولمپکس کی کامیاب میزبانی اور چین کے نئے سال پر چینی قیادت اور عوام کو مبارک بات پیش کی وزیراعظم نے کہا کہ پاک چین دوستی مضبوط برادرانہ تعلقات پر مبنی ہے تو تصویراتی شراکرداری کی ہر آزمائش میں پورا اتری ہے ملاقات میں دونوں راہنماؤں نے خطے کے امن استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا وزیراعظم عمران خان نے چین کے صدر کو معاشی، ذرعی اور صلتی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا انہوں نے چین کی جانب سے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے مسلسل حمایت کو سرحتی ہوئے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں چینی سرمایہ کاروں کو دلچسپی قابل ستائش ہے انہوں نے موسمیاتی تبدیلی اور کرونا جیسی وبا سے مشترکہ طور پر نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت میں آر ایس ایس بی جے پی کی ہندتوہ پولیسیز کو فروغ دینے سے غیر قانونی طور پر مقبوزہ کشمیر میں دھائے جانے والے مظالم میں اضافہ ہوا ہے اور اقلیتوں پر ظلم علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بن گیا ہے انہوں نے بھارت کی بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی کو علاقائی استحکام کے لیے نقصان دے قرار دیا دونوں راہ رماؤں نے افغانستان میں انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری سے فوری اقدامات پر زور دیتے ہوئے اتفاق کیا کہ افغانستان میں امن و استحکام سے علاقائی ترقی اور راوابط وابستہ ہیں ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سرط خلائی تحقیق میں تعاون اور کرونا ویکسین سے متعلق دو طرفہ معاہدوں کا بھی خیرمکتم کیا گیا وزیراعظم عمران خان کی چینی صدر شیجن پنگ کو پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی بھی دعوت ہی گئی خوشیوں کا جہان سب کے لیے نیا پاکستان سب کے لیے یہ محرومی اور رنجو علم اب مٹیں گے سارے درد اور غم نہ ہوگا کسی بھی آنکھ میں نام صحت کا پیام سب کے لیے نیا پاکستان سب کے لیے یوں دور ہوئی بدحالی بھی ہنر سے دی خوشحالی بھی ہر قید کو دی ہر عالی بھی اپنا سائے بان سب کے لیے نیا پاکستان سب کے لیے خوشیوں کا جہان سب کے لیے نیا پاکستان سب کے لیے ہر خواب کو دی تابیر نہیں خوشیوں کو ملی تاثیر نہیں کیوں ہم نے لکھی تک دیر نہیں روشن امکان سب کے لیے نیا پاکستان سب کے لیے خوشیوں کا جہان سب کے لیے نیا پاکستان سب کے لیے یہ محرومی اور رنجو علم اب مٹیں گے سارے درد اور غم یہ محرومی اور رنجو علم اب مٹیں گے سارے درد اور غم نہ ہوگا کسی بھی آنکھ میں نم صحت کا پیام سب کے لیے نیا پاکستان سب کے لیے یوں دور ہوئی بدحالی بھی ہنر سے دی خوشحالی بھی ہر قید کو دی ہر عالی بھی اپنا سائے بان سب کے لیے نیا پاکستان سب کے لیے خوشیوں کا جہان سب کے لیے